دوستو آج میں جس ملک کی بات کرنے والی ہوں اس ملکہ کسی دور میں دنیا کے 88 فیصد زمین پر انہی کی حکمرانی تھی اس ملک کے لوگ چائے پیلے میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس ملک کے گارل حکومت میں کم سے کم 300 الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں اس ملک کی تو بات ہی نرالی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں اس ملک کے جانوروں سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو انہیں بھی سزادی جاتی تھی آج میں بات کرنے والی ہوں دنیا کے سب سے مشہور ملک انگلینڈ کی آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس کی دنیا اور میں ہوں کومل اروج تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملک کا پورا نام بہت بڑا ہے عام طور پر ہم ہی سے انگلینڈ کہتے ہیں لیکن اس کا اصلی نام ہے یونائٹیڈ کینگڈم آف گریٹ بریٹن اینڈ نورڈن آئرلینڈ یہ ملک انگلینڈ چار ممالک کو ملا کر بنا ہے جس میں سکویلینڈ، ویلز، نورڈن اور آئرلینڈ شامل ہیں انگلینڈ کی کول آبادی ہے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ کے آس پاس اور سب سے زیادہ پاپولیشن کے معاملے میں یہ دنیا میں اکیس میں نمبر پہ آتا ہے جبکہ بات کی جائے یہاں کے پاپولیشن ننسٹی کی تو یہاں پر آپ کو دو سو اکیاسی لوگ پر سکویر کلومیٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اس ملک میں چوراسی فیصد لوگ شہر میں رہتے ہیں تو وہیں سولہ فیصد لوگ یہاں گاؤں میں بستے ہیں ویسے یہاں کے گاؤں بھی ہمارے شہر سے کئی گناڈ ویلپ اور خوبصورت ہیں تو دوستو انگلینڈ کی کرنسی ہے پاؤنڈ جو کہ دنیا کی سب سے پرانی کرنسی ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق ایک پاؤنڈ دو سو چھتیس روپے کے برابر ہوتا ہے انگلینڈ ایک بہت ہی امیر ملک ہے اور یہاں کسی کو بھی کسی چیز کی بھی کمی نہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں پر ایک آدمی کی آستن کمائی یعنی کہ سیلری پینتیس ہزار ڈالر ہے جو کہ قریب ست سٹھ لاکھ روپے کے آس پاس کی ہے اس ملک میں آپ کو بے روزگاری بہت ہی کم نظر آئے گی دوہزار سترہ میں کی گئی ایک سروے کے مطابق انگلینڈ کی لئے ٹریسی ریٹ ہے نینانوے فیصد یہاں لوگ بہت ایمبیسز ہیں اپنے کریئر کو لے کر خاص کر کے یہاں کی لڑکیاں بائیس یا تئی سال میں اپنے کریئر میں سیٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے انگلینڈ کی ایکانومی میں سب سے زیادہ بات ہے یہاں کا سروے سیکٹر جو کہ بائنان سرویس بزنس سرویس اور کسٹمر فاکس انڈسٹریز جیسے کہ ریٹیل فوڈ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز اس کے علاوہ ہٹواریزم سیکٹر سے بھی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے انگلینڈ کا دارالحکومت لندن ہے یہاں تمام الگ الگ ممالک کے لوگ رہتے ہیں اسی لیے لندن کو گلوبل سٹی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر تین سو الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور یہاں رہنے والے پچیس فیصد لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہیں انگلینڈ میں آپ کو ہر چوتھا آدمی کسی اور ملک کا ہی نظر آئے گا لندن شہر کے لوگوں کے بیچ کھانے پینے کا شوک ہے یہاں کے لوگ خوب کھاتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں کھانے پینے کی بات چل رہی ہے تو بتا دیں کہ انگلینڈ کا نیشنل فوڈ ہے چکن تکہ مسالہ واہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانوں سے زیادہ پاپولیشن مرگیوں کی ہے اس ملک کے لوگوں کے بیچ میں پاکستانی کھانا اتنا پاپولر ہے کہ اسے یہاں لوگوں نے اپنا ایک نیشنل ڈش بنا دیا ہے اس کے علاوہ اس ملک کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ چائے پینے کے لیے جانے جاتے ہیں یہاں پر اوستن ایک آدمی ایک دن میں کم سے کم چار کپ چائے تو پیتا ہی پیتا ہے ہر کسی کو یہاں پر بات بات پر چائے کی یاد آ جاتی ہے اور لوگ یہاں پر گرین ٹی سے زیادہ پروپر ملٹ ٹی پینہ پسند کرتے ہیں شراب پینے میں تو یہ ملک بہت آگے ہے دنیا کا سب سے بیسٹ ڈرنک شیمپین کا آغاز بھی انگلینڈ میں ہوا شیمپین پینے یہاں کے لوگوں کی پہلی پسند ہے اور عام طور پر 18 سال کی عمر میں یہاں کے بچے شیمپین کا مزہ لینے لگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب میچ ہوتا ہے تو سب سے اچھے کھلاری کو شیمپین کی بوتل دی جاتی ہے دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کرکٹ اس ملکہ نیشنل گیم ہے یہاں کی کرکٹ ٹیم نے 2019 کا ورڈ کپ جیتا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں سب سے پاپولر گیم کرکٹ نہیں بلکہ فوٹبال ہے آپ نے انگلیش پریمیر لیگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آج کے دن میں یہ دنیا کا سب سے مشہور فوٹبالر ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ برطانیہ ایک دور میں دنیا کے تمام ممالک میں حکمرانی کرتا تھا جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے کچھ ہی ایسے ممالک بچے تھے جو کہ برطانیہ کے غلام ہونے سے بچ گئے تھے ان میں سے ایک ملک ہے نیپال حالانکہ بعد میں نیپال کی کچھ جمین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا آج اگر انگلینڈ کو بہت ہی امیر ملک کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف لوٹ مار اور تھگی کا مار ہے اگر انگلینڈ نے لوٹ نہیں مچائی ہوتی تو آج ہمارا ملک نا جانے کتنا کامیاب اور امیر ہوتا جب بات ہوتی ہے قانونوں کو عائد کی تو آپ کو بتاتی جاؤں کہ انگلینڈ میں ایک زمانہ تھا جب یہاں کے جانور سے بھی اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اسے سزا دی جاتی تھی جی ہاں کہتے ہیں یہاں کے پرانے زمانے کے لوگ جانوروں کو موت کی سزا بھی دیتے تھے اتنے زدی اور نادان تھے یہ لوگ جو جانور کو بھی نہیں چھوڑتے تھے ان لوگوں نے بیتے وقت میں اینیمل کریڈٹی کی سائی حدے پار کر دی تھی جی ہاں سیکنڈ ورڈ وار کے چلتے 1949 سے 1945 کے بیچ میں لندن کے ساتھ ساتھ اس ملک کے جتنے بھی خطرناک چیریا گھر تھے سب کے سب جتنے بھی شیر تھے سب کو مار دیا ایسا اس لئے کیا گیا کیونکہ یہاں کے لوگوں کے اندر اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی نے چیریا گھر کے اندر بم پھینک دیا تو ہو سکتا ہے کہ خطرناک جانور شہر کے بیچ اور بیچ آگے اور لوگوں کو مارنے لگ جائیں اسی ڈر کے مارے یہاں کے لوگوں نے پہلے ہی یہاں کے جانور کو مار دیا حالانکہ آج یہی ملک سب سے زیادہ اینیملز رائٹس پر دنیا کو علم دیتا ہے دوستو انگلیڈ میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے سمندر کی دوری 112 کلومیٹر سے زیادہ ہو جی ہاں اس ملک میں آپ کو کہیں سے بھی سمندر کے کنارے پہنچنے میں دو گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا تب ہی یہاں کے لوگ بیچیز پر پارٹی کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں انگلیڈ کے پب یہاں بار میں جا کر آپ فل آن مستی کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پہلے نشے کرنے کے بعد کسی پب یہاں بار میں انٹری نہیں ملتی یہاں پر بار میں جانے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے چھ گھنٹے پہلے نشا کیا ہوگا تو آپ کو بار میں انٹری نہیں ملے گی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں انگلیڈ کی ان جگہوں کو جہاں پر آپ گھومنے جا سکتے ہیں لنڈن دوستو انگلینڈ کا دارول حکومت لنڈن ایک ایسا شہر ہے جہاں دنیا بھر سے سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں اپنے آلی شان تاریخ سے لے کر موڈرن ٹریڈیشن اور فیشن سے لیے کر لا جواب پکوان تک لنڈن کی ہر چیز آپ کو اپنی طرف کھینچے گی لنڈن میں ایک دو نہیں بلکہ ایک سو ستر میوزیم ہے جہاں جا کر آپ اس شہر کی تاریخ اور کلچر کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں دنیا کا سب سے مشہور فیشن ڈیسٹینیشن ہونے کی وجہ سے شاپنگ پسند کرنے والوں کے لیے مانو جیسے لنڈن کوئی سپنوں سے کم نہیں تو وہی کھانے کے شکیل لوگوں کے لیے شہر جنت ہے اگر آپ کو فلم یا پلے دیکھنے کا شوک ہے تو جان کر خوشی ہوگی کہ اس شہر میں دو سو تیس تھیٹرز بھی ہیں کل میل آ کر دیکھیں تو لنڈن کے پاس ہر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے یہاں پر آپ بگ بین کلوک ٹاور ویسٹ منسٹر اے بی تھینس ندی لندن آئی باکنگم پیلس جیسے شاندہ جگہوں کے سیار کر سکتے ہیں نیکسٹ اس سکوٹلینڈ تاریخی قیلوں اور کورے سے ڈکے جیلو کا ملک ہے سکوٹلینڈ اگر سکوٹلینڈ کو سپنوں کا ملک کہا جائے اور آئیلینڈ جنہوں نے آج بھی اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھا سکوٹلینڈ کے کیرنگ گورنز نیشنل پارک اوڑی یونائٹڈ کینگڈم میں سب سے بڑا نیشنل پارک ہے پارک میں خوبصورت جھنے فوریسٹ اور یوکے کے چھے سب سے اونچے پہاڑوں میں سمیسے پانچ ہیں ہاکنگ سکیل اور کیمپنگ کرنے کے لیے یہ پارک بیسٹ ہے اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں مشہور اور سکوٹلینڈ کی دارال حکومت ایڈنبرگ ٹوریسٹ کے فیوریٹ سپوٹ ہے جوراسک کاسٹ جوراسک کاسٹ فاسل ہنٹرز کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ کاسٹ کی چٹانے ایک سو پچاسی میلین سال پورانی ہیں فاسل ہنٹرز کے علاوہ ٹوریسٹ کو بھی یہ جگہ بہت پسند ہے کیونکہ اس کی لینڈسکیپ بے خط خوبصورت ہے آپ کو اگر انگلینڈ میں ایسی جگہ کی خوج ہے جہاں خاموشی ہو تو آپ بے شک یہاں آئیں لیکن یہاں سیر کرتے ہوئے دھیان رکھیں کیونکہ چٹانے کافی پسندار ہیں اور نیچے بھی گھر سکتی ہیں دوستو آپ جب بھی انگلینڈ جائیں گھومنے کے لیے ویلز کا بھی نظارہ ضرور کریں یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں آکر آپ ایسی گھاٹیوں اور گاؤں کی سیار کر سکتے ہیں جسے اب تک زیادہ ایکسپلور نہیں کیا گیا ویلز کی تعلق حکومت کارڈیف کو بریٹن کی سب سے زیادہ ملنیسار شہر کا تمکہ خاصیل ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کارڈیف شہر لندن سے محض دو گھنٹے کی دوری پر ہے نیچر لور کے لیے یہ جنت ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی